ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو آور چینل گھر پینٹنگ آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو لوورز ہوتے ہیں یا ٹی وی کیبنٹ آپ جو بناتے ہیں ٹی وی اونٹ بناتے ہیں اگر لوورز کا بناتے ہیں تو اس پہ آپ کو کس طرح سے آپ کو کرنا ہے پی یو پینٹ یہ ہمارا جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ ایم ڈی ایف ہے ایم ڈی ایف میں ہم نے لوورز بنا رکھے ہیں یعنی گروز دے رکھے ہیں اور نیچے سارا یہ پلیٹ فارم ہے اس کی سب سے پہلے آپ کو سین� کرنی ہے اگر ہاں اگر آپ ایم ڈی ایف کی جگہ ایچ ڈی ایم آر لگائیں تو زیادہ اچھا ہے لیکن یہاں پر ایم ڈی ایف ہے تو ایم ڈی ایف کا ہی میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہمارا ایم ڈی ایف ہے اس کی ہم نے سینڈنگ کر لی تھی اچھے سینڈنگ کرنے کے بعد پھر آپ سب سے پہلے اس کے اندر اپاکسی لگائیں گے آپ یہاں پر لوورز ہونے کے کارنا ہم جو اپاکسی لگا رہے ہیں وہ مشین سے لگا رہے ہیں آپ چاہے تو ہاتھ سے لگا لیں لیکن یاد رکھیں کہ کبھی بھی آپ اپاکسی کا اوور کوٹنگ نہ کریں کیونکہ وہ آپ کو بعد میں ایشو ہی کریٹ ہوتا ہے اس سے پریشانی ہوتی ہے تو جو لوورز ہیں اس کے اندر بھی اپاکسی جانا سے ہی اپاکسی کا کام تو آپ کو پتائیے کہ اگر اپاکسی وہاں نہیں لگے گی اندر کسی بھی ووڈ پر تو بعد میں اس کا اویل نکل سکتا ہے اور آپ کا مٹیریل کیا کر آیا سارا کام خراب ہو سکتا ہے تو بیٹر ہے کہ آپ اس طرح کا جو بھی اگر اس طرح کا کو کوئی بھی اگر یونٹ ہے تو آپ اس کے اوپر مشین سے اپاکسی لگائیں زیادہ بیٹ رہے ہیں اگر آپ اس کے اندر ثلو سا ٹھینڈ ڈالنے تو بھی کوئی دککت نہیں ہے جیسے ہم یہاں مشین سے لگا رہے ہیں ویسے ہی آپ کو بھی لگانا ہے اپاکسی کو اگر حاصل لگائیں گے تو وہ جو لوورز ہے اس کے اندر نہیں جائے گا اور اگر اس کے اندر نہیں جائے گا تو وہ اس میں وہی رسک بنا رہے گا جو میں نے ابھی بتایا کہ وہ فیچر میں خراب ہو سکتا ہے اس لئے آپ اپاکسی ہوں گا اس طرح کے اس طرح کا کوئی بھی اگر آپ کا یونٹ ہے تو آپ اس کے اندر مشین سے ہی لگائیں سپری سے ہی لگائیں جیسے ہم لوگ لگا رہے ہیں یہ جو نیچے والا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ہم آسر لگا سکتے ہیں بہت زیادہ آپ کو سپریس مطلب ہیوی نہیں رکھنا ہیوی اندہ سینس کے مطلب کہ آپ کو بہت زیادہ ہیوی زیادہ پریشر سے مطلب نہیں چلانا ہے آپ کو ہلکے پریشر سے بھی آپ چلا سکتے ہیں تاکہ وہ زیادہ ہوا میں فلو نہ کریں اور بہت زیادہ اپاکسی آپ کا نہ اڑے لیکن جو اندر گہرائی ہے اس میں جو گرووز ہیں اس کے اندر چلی جائے یہ آپ دھیان رکھیں اپاکسی کو لگانا بہت ضرور ہی ہوتا ہے جیسے کہ میں بتاتا رہا ہوں آپ لوگوں کو آپ اپاکسی ضرور سے لگائیں ایک کوٹ ہم اب ہی لگا رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم سینڈنگ کریں گے جب یہ سوک جائے گا پھر ریپیئر چیک کریں گے اس کے بعد پھر سے ہم ایک کوٹ کوٹ لگائیں گے اپاکسی کا اپاکسی کا جب یہ کوٹ ہو جائے گا اپاکسی کی کوٹنگ کے بعد پھر یعنی کہ جب دونوں کوٹ لگ جائیں گے اور ریپیئر بھی ہم چیک کر لیں گے اس کے بعد ہم بیس کوٹ لگائیں گے کیسے لگائیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں باقی یہ پورا فرنیچر بھی اگر آپ کہیں گے تو میں اس کے بھی ویڈیو آپ کو ضرور سے دکھا دوں گا لیکن میں وہ ہی دکھاتا ہوں زیادہ تر اپنی مرضی سے تو جس میں آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں اگر یہاں پر آپ دیکھیں گے تو اپاکسی کے بعد ہم نے سینڈنگ کری دو سو بیس نمبر سے دو سو بیس سے سینڈنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر پھر ریپیئر بھر دی یعنی ریپیئر فلفل کر دی اب یہ ریپیئر اس کے یہاں ہو گئی ہے اس میں لگ باگ ہو گئی ہے اب ہم اس کی سینڈنگ کریں گے اور سینڈنگ کر کے پھر سے ہم اس کے اوپر بیس کوٹ ڈالیں گے ریپیئر یہ جو آپ اتنی ساری ریپیئر اس کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ اس لئے ہے کیونکہ اس میں کیلے لگی ہوئی تھی جو کیلے لگی ہوتی ہے اس میں سب نے ہمیں ریپیئر بھرنی ہوتی ہے آپ کسی بھی برینڈ کی لے لیں ہم وڈفیلر بھر رہے ہیں آپ کسی بھی برینڈ کا لے لیں لیکن بس اس میں یہ اتنے خاصیت ہونی چاہیے مطلب اتنا اچھی quality اس کی ضرور ہونی چاہیے کہ جو ہمارا wood filler ہے وہ نیچے بیٹھنا جائے نیچے بیٹھ جائے گا تو ہمیں definitely problem ہوگی کیونکہ وہ گڑھا بن جائے گا اور جب یہ گڑھا بن جائے گا تو پھر آپ کو اس میں دوبارہ سے fill کرنا پڑے گا اور اگر آپ نے پیو مار دیا تو اس میں پھر آپ کو دوبارہ سے پھر سے پیو مار لگانا پڑے گا filling کرنے کے بعد یہاں پر ہم یہ کی door frame میں door frame کی sending کر رہے ہیں لیکن میں مجھے آپ کو door frame کے بارے میں آج نہیں بتانا ہے بس میں lowers کا کیسے آپ paint کر سکتے ہیں وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں اس میں آپ tv cabinet کہہ لیجئے یہ lowers کہہ لیجئے یا grooves کہہ لیجئے جو بھی آپ کرتے ہیں تو repair دیکھیں ہم نے کتنی ساری repair کر رکھے اس میں نے کتنی محنت لگتی ہے sending کرنے کے بعد یہ تنی محنت لگتی ہے اسی لیے اس کی cost بھی زیادہ ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ labor لگتی ہے کچھ clients کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ costing لی جا رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا اس کے اندر اگر آپ کوئی سستہ printer لیتے ہیں تو definitely وہ سستے میں کرے گا لیکن quality اتنی اچھی نہیں دے پائے گا کیونکہ اس کو خود گیان نہیں ہوگا تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے اس کی sending کر لی تھی جتنی بھی epoxy پہلے ہم نے epoxy لگایا تھا پھر ہم نے repair جیسے ابھی کری تھی ویسے ہی پھر ہم نے اس کی sending کری 220 نمبر سے کری پھر 320 مارا یہ جو آپ white white دیکھ رہے ہیں یہ actually dent تھا جب جب carpenter اس میں کام کرتے ہیں تو وہ کئی بار kill کا kill کو مارنے کے لیے مطلب ہتوڑی لگا دیتے ہیں تو ہتوڑی لگانے سے dent پڑ جاتا ہے تو dent کی filling بھی ہمیں پوری کرنی ہوتی ہے تو ہم نے یہ dead کی filling کر لی تھی اور جیسے ہم پہلے لگا رہے تھے epoxy کو اسی طرح سے ہم یہ base coat ڈال رہے ہیں دو coat ہماری epoxy کے ہو گئے تھے پھر sending پھر sending کر کے ہم نے اس کے اوپر اب ہم base coat ڈال رہے ہیں base coat ڈالنے میں بھی آپ کو سیم چیز دھیان رکھنی ہے اگر جو اندر کے جو گہرا ہی ہے جو grooves ہے اگر وہ fill نہیں ہوں گے وہ نہیں بھریں گے تو smoothness نہیں آئے گی اور جب آپ sanding کریں گے تو rigmal جو rigmal لگانے سے جو material ہے وہ نکل جائے گا تو آپ کو اس طرح سے لگانا ہے کہ جو اندر کے groove ہے actually کیا ہوتا ہے کہ جو اوپر کی ٹکر ہیں وہ اپنے آپ بھر جائیں وہ اپنے آپ بھر جائیں گی آپ کو بس اندر کا جو grooves ہے اس کے اوپر spray کرنا ہے اور جو اوپر کی ٹکر ہے وہ اپنے آپ material اس کے اوپر آ جائے گا اس میں آپ کو کوئی tension لینے کی ضرورت نہیں ہے اس میں یہ ایک خاص بات ہوتی ہے کہ بہت زیادہ especially آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی بس آپ کو grooves پہ دھیان رکھنا ہوتا ہے grooves پہ اگر آپ دھیان رکھیں گے تو آپ کو جو top ہے وہ easily بھر جائے گا fulfill ہو جائے گا spray کرنے کے لیے آپ کوئی بھی اچھا ہی painter رکھیں کوئی ایسا painter نہ رکھیں کہ وہ spray نہ کر پائے یہ spray کرنے میں اس کو دکت ہو جب ہم اس کی coating پوری کر لیں گے تو اب ہم اس کے اوپر تب ہم اس کے اوپر sanding کریں گے یہ first coat ہے first coat میں آپ دیکھیں کتنی whiteness whiteness to care material میں ہوتی ہے لیکن کتنا اچھے سے ہم نے spray کیا ہے اس کے اندر کہیں بھی آپ کو جھائی یا black یا اس کا نیچے کا جو mdf ہے اس کا base نہیں دکھے گا proper سے یہ بھر گیا ہے ہمارا white ہو گیا ہے اب اس کی ہم sanding کر رہے ہیں اچھے سے sanding کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر top coat ڈالیں گے اس کی ویڈیو بھی میں آپ کو ضرور سے دکھاؤں گا تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو ضرور سے آپ کو پسند آئے ہوگی پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت دھنیواد اور اگر آپ کا کوئی بھی question ہے تو آپ مجھے comment box میں بتا سکتے ہیں comment box میں